ہی گائیز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کمال کے کارے کے بارے میں جس کے لئے آپ اکشر بولتے ہیں یا کسی اور کو بولتے ہوئے جرور سنتے ہیں جیسے مجھے سائیکل چلانا نہیں آتا اسے کھانا بنانا نہیں آتا رانی کو ڈانس کرنا نہیں آتا مجھے تیرنا آتا ہے مجھے انگلیس بولنا آتا ہے ہی گائیز ان سبھی سنٹینسز میں آپ کسی کارے کو کرنا آنا یا نہیں آنے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایک چل میں یہیں ایک کلا یعنی کی آرٹ ہے جسے آپ جانتے ہیں یا پھر نہیں جانتے ہو گائیز اس پرکار کے سنٹینسز کو انگلیس میں بولنے کے لئے دو رولز کا یوز کیا جاتا ہے رول نمبر وان سب سے پہلے ہم بولتے ہیں سبجیکٹ اس کے بعد ہم بولتے ہیں دونٹ نو ہاؤ ٹو یا پھر ہم بولتے ہیں ڈازنٹ نو ہاؤ ٹو اس کے بعد ہم بولتے ہیں ورپ کی فرسٹ پاوم اور سب کے لاشٹویں بولتے ہیں اگر سبجیکٹ سنگلر ہیں تو ہم بولیں گے ڈازنٹ نو اور اگر پلر ہیں تو ہم بولیں گے ڈانٹ نو رول نمبر ٹو اور رول نمبر ٹو میں ہم سب سے پہلے بولتے ہیں سبجیک سبجٹ کے بعد ہم بولتے ہیں نو ہاؤ ٹو یا پھر شنگلر سبجٹ ہونے پر ہم بولتے ہیں نوج ہاؤ ٹو اس کے بعد ورف کی پسٹ پوم اور سب کے لاسٹ میں اوبجیک اگر آپ کسی کارے کو کرنا نہیں جانتے ہو تو رول نمبر ون کو فولو کریں گے اور یدی آپ کرنا جانتے ہو تو رول نمبر ٹو کو فولو کریں گے چلے انہیں ایکجامپلس کی مدد سے اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں مجھے سائیکل چلانا نہیں آتا اسے انگلیس میں بولیں گے I don't know how to ride a cycle I don't know how to ride a cycle اسے کھانا بنانا نہیں آتا تو اسے انگلیس میں بولیں گے She doesn't know how to cook food She doesn't know how to cook food اسے کھانا بنانا آتا ہے تو She knows how to cook food She knows how to cook food مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا I don't know how to dance I don't know how to dance مجھے ڈانس کرنا آتا ہے تو اسے انگلیس میں بولیں گے I know how to dance I know how to dance پپو کو انگلیس بولنا نہیں آتی تو اسے انگلیس میں بولیں گے پپو کو انگلیس بولنا آتی ہے تو اسے انگلیس میں بولیں گے پپو نوچ how to speak انگلیس پپو نوچ how to speak انگلیس اسے چائے بنانی نہیں آتی تو اسے انگلیس میں بولیں گے She doesn't know how to make tea She doesn't know how to make tea اسے چائے بنانی آتی ہیں تو She knows how to make tea She knows how to make tea Hey guys یہاں آپ کو کوئی کارے کرنا بہت اچھی طرح سے آتا ہے تو آپ اسٹرکچر میں how to سے پہلے very well اور جوڑ دیں گے باقی رول سیم رہے گا چلی اس کا بھی ایکجامپل دیکھ لیتے ہیں مجھے بائک چلانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے تو اسے انگلیس میں بولیں گے I know very well how to ride a bike I know very well how to ride a bike رانی کو کھانا بنانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے رانی knows very well how to cook food رانی knows very well how to cook food اگر یہی باتیں آپ کو فارس ٹینس میں کہنی ہو تو آپ know کی جگہ new word کا پریوک کریں گے جیسے تمہیں لوگوں کو پاگل بنانا بہت اچھی طرح سے آتا تھا تو اسے انگلیس میں بولیں گے you knew very well how to make people fool you knew very well how to make people fool اے گائج یہاں آپ کچھ اس طرح کے سنگٹیسز بولیں تو جیسے کیا تمہیں بائک چلانی آتی ہے کیا تمہیں پستک پڑھنا آتا ہے کیا تمہیں یہ کام کرنا آتا ہے تو اس پرکار کے سنگٹیسز کے لیے رول ہوتا ہے do یا پھر dodge یہ دی سبجیکٹ سنگلر ہیں تو dodge اور پرولر ہیں تو do اور اس کے بعد ہم بولتے ہیں سبجیکٹ اور سبجٹ کے بعد ہم بولتے ہیں know how to اور اس کے بعد ہم بولتے ہیں work کی فرسٹ فرم اور work کی فرسٹ فرم کے بعد ہم بولتے ہیں object اور یہ دی ہم لکھ رہے ہیں تو سب کے لائسٹ وی ہم لگاتے ہیں sign of integration چلے اسے بھی examples کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کیا تمہیں بائک چلانی آتی ہیں تو اسے انگلیسیں بولیں گے do you know how to ride a bike do you know how to ride a bike کیا تمہیں موبائل چلانا آتا ہے تو اسے انگلیسیں بولیں گے do you know how to operate a mobile do you know how to operate a mobile کیا تمہیں اسکول چلانا آتا ہے تو do you know how to run اسکول do you know how to run اسکول اور اب یہ سنٹنس آپ سبھی کی transformation کیا آپ کو چینل کو subscribe کرنا آتا ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک اور مجھدار structure کے ساتھ till then take care have fun